موسیقی اور جنتا کی آرڈٹ ریپورٹ میں اب بعد دیش کی ایک لوٹی ایسی سیٹ کی جہاں پر تیس سالوں کے بعد دو سیاسی دھرندر میدان میں ایک دوسرے کے خلاف تال ٹھک رہے ہیں اور وہ سیٹ ہے مدھپدیش کی ودیشہ لوگ سبا جہاں سے دیش کے پورو پی ایم اٹل بی آری واج پہی سے لے کر سشما سوراج تک چناف جیت کر سنسط تک پہنچے تھے یہ وہ سیٹ ہے جس پر بی جے پی کے مضبوط پکڑ مانی جاتی ہے اور اس بار میدان میں ہیں پردیش میں ماما کے نام سے مشہور پورو سی ایم شیورات سنگھ چوہان ایسے میں ودیشہ میں کیا شیورات ریکارڈ متوں سے جیتیں گے یا پھر کچھ اور ہی سمی کرن یہاں دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں ودیشہ کی جنتہ کی آڈٹ ریپورٹ مدھ پردیش کے اتحاسک اور پورا تاتوک دھروہروں کو سنجویا ودیشہ وہ زلہ جو بیتوا ندی کے کنارے بسا ہے مندر اور دھارمک روپ سے سسجد ودیشہ نے دیش کو اٹل بہاری باج پہی جیسا پیان دیا سوشما سوراج جیسے نیتری دی جنہوں نے نہ صرف دیش بھر میں بلکہ ودیشوں میں بھی بھارت کا جھنڈا بلند کیا دوہزار چوبیس کے چناوی چوسر میں ہر طرف سیاسی شور ہے اور اس کی گون سے ودیشہ بھی اچھوتا نہیں لیکن اس سیٹ سے جسے بی جی پی نے امیدوار بنایا ہے لوگ اسے ماما کہہ کر بکار دی جسے محلائیں اپنا بھائی مانتی ہیں جن کے ہر سکھ دکھ میں وہ کھڑا رہتا ہے نام ہے شدرات سنچوہ ہاتھ میں منجیرہ لیے محلاؤں کے ساتھ گیت قادر شیوراج کسی پہچان کے مہتاج نہیں ایم پی کے پوروے سی ایم شیوراج سنگھ جوہان کے پہچان ایک زبین سے جڑے نیتا کے دور پڑے وہ کب کہاں اور کس سے کیسے ملنے کوئی نہیں جانتا مدہ پردیش پر سولہ سال راج کرنے والے شیوراج اب دیدشا ٹو دلی کی دلی تمنا سے چناوی جنگ میں اتر ہیں ماما بھائیہ کی چھوی کے ساتھ بی جی پی میں سب سے لمبے وقت تک مکھی منتری رہنے والے شیوراج بیس سال بعد چھٹوی بار دیدشا سے چناوی لگ رہے شیوراج کا مقابلہ ہے دو بار سانسد رہے پتا بھاو شرمہ سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تیس سال بعد شیوراج اور پرتاب بھانو پھر سے آمنے سامنے شیوراج کے پاس موڈی کی گیرنٹی اور لگلی بہنوں کی طاقت ہے تو پرتاب بھانو شرمہ کے پاس بھی کانگریس کی گیرنٹی کے ساتھ وکاس کا مقابلہ ہے چناو میں جا جا رہا ہوں بہنیں بیسہ دے رہی ہیں میں بھئیہ دس روپیہ کہا ہے وہ چناو جتانو بھئیہ ہیں اب ہم طور پر نیتا کوئی لڑتا تو اس سے کہتے ہیں کہ بیسہ بیسہ کھر جا کی ہے کی نہیں لیکن میں ایسا بھائی ہوں کہ میری بہنیں مجھے بیسہ دے رہی ہیں یہ بدلاؤ کی ویار پورے دیش میں ہے آپ کانگریس پارٹی پر بھروسہ کریے ہمارے نیتیوں پر وشواہ سٹھئے ویسے تو ویدشہ کو جنسنگ اور بی جی پی کا گرھ مانا جاتا ہے لیکن شیوراج کا راجنیت قد اتنا بڑا ہے کہ جنگ اس سیٹ پر صرف جیت کی نہیں بلکہ جیت کے بارجن کا ریکارڈ بنا رہا ہے پوری جنتہ کا عدود آسیرواد یہ میرا سوابھاگ مانتا ہوں کہ ہمیشہ پرابت ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی بجرگ ہو نوجوان ہو میرے بیٹے ہو بیٹیاں ہو بھائی ہو بہن ہو سب کا سنہ اور سہیہوگ پرابت ہو رہا ہے یہ عدود ہے دوسری طرف پرتاب بھانو شرما بی جی پی اور شیوراج سے 32 سال کا حساب مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کی سبق سکھانے کا موقع ہے جنہوں نے دیا تلے اندھیرہ لا دیا آج جو چھتر میں سچائی یوجنائے ہیں سڑکوں کا جال ہے گاؤں گاؤں بجلی ہے جیندرہ گانڈی اور عجیب گانڈی جی کی ڈین ہے ان سب سے سنگرش کر کے ہمارا یہ پریاد سا کہ ہمارے ویدیشہ رائشن سنسیدی چھتر کے لیے ایسی دکاس کی یوجنائے آ جائیں جسے گھر گھر میں پرکاس ہو کھیت میں سچائی ہو اور اس میں جو کام ان دس ورشوں میں ہم نے کرے تو شیوراج سنگھ 34 سال میں بھی 32 سال میں بھی نہیں کر پائے ویدیشہ سیٹ پر ماما اور دادا کے مقابلے میں ایک طرف جہاں شیوراج سنگھ چوہان جیترے کے لیے نہیں بلکہ جیت کے ریکارڈ مارجن کی کوشش میں جٹے ہیں تو بھائیں دوسری طرف بیروجگاری اور وکاس کے مددے پر پرتاب بھانو شرمہ اپنی 33 سال پہلے ہوئی ہار کا بدلہ لینے کے لیے جی جان سے لگے ہوئے ہیں شیوراج کے جیت کا ریکارڈ بنانے کے لیے پتنی سافرہ سنگھ اور بیٹا کارتی کے بھی چناؤ پرچار میں لگے ہوئے ہیں دراصل دو ہزار تیس کے ویدھان سبح چناؤ میں بی جی پی کو ویلی بمپر جیت میں شیوراج کی لادلی بہنا یوجنا کی یوگدان کے باب جود شیوراج مکھ منتری نہیں بنائے گئے سمرتک ناراض ہوتے اس سے پہلے ہی شیوراج کو لوگ سبح کا ٹکٹ مل گیا پی ایم کی منج سے دلی لے جانے زکر کے ساتھ ہی پی ایم نے شیوراج کو پدھر لکھا شیوراج کے کرشی پریم کی تاریف بھی نئے سنکیر دیتی بیدی شاہ میں امیدوار ہے ہمارے بھائی شیوراج جی سنگٹھن میں میں شیوراج ساتھ کام کرتے تھے بی ایم مکھ کے منتری تھے میں بھی مکھ کے منتری تھا ہم ساتھ کام کرتے تھے ویدشا سیٹ پر چار زلو ویدشا رائے سیند سیہور اور دیواز کی آٹھ ویدھان سبھاؤں میں سے سات پر بی جی پی اور ایک پر کانگریس کا کپسہ ہے ویسے تو اس سیٹ پر جاتکت سمکرن سے زیادہ دل اور چہرے کی راجنیت یہاوی رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو دانگی، کرار، برامبھن، رگوانشی، جین، کھاتی اور یادو ہی نرنائک ووٹر ہیں کسانی میں منافع ہو رہا ہے ہر کھائے کو منافع تھوڑی سے کسانی ہے دس دیگا اب ہمیں لگت لگا کچھ ہی نہیں لگت بدلاؤ کا بہترون کا کارن بھی ایک ہے یہ آپ بیدیسا کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں یہاں سے بارہ ہزار اپ ڈاؤن اور اپ ڈاؤن کرتے ہیں جو پانچ ہزار تک کی نوکری کے لیے بھوپال جاتے ہیں بیدیسا میں ایک بھی روجگار کی فیکٹری نہیں ہے صرف اپنا بکاس کیا ہے دودھ کی دیری جو لگائی اس میں بیدیسا کا مشکل سے دو چار لوگ لگے ہوں گے سارے لوگ بھار کے بیدیسا سیٹ پر کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہار یہ الگ بات ہے لیکن اٹل بیہاری باجپائی سے لے کر سشمہ سراج اور پھر شیوراسین چوہان کو پانچ بار سانسد بنانے بالی بیدیسا کی جنت آج بھی سالوں سے بہتر بکاس اس کی اور ٹک ٹک ہی نگاہوں سے انتظار کر رہی ہے بیدیشا کی جاتی سمکرن کے بات کریں تو یہاں کل انیس لاکھ اٹیس ہزار تین سو ستائیس متدادہ ہیں جن میں دس لاکھ چار ہسار دو سو ننچاس پروش متدادہ ہیں مہیلہ متدادہ کے سنکھا نولاک چونتیس ہزار پینتیس ہے بیدیشا میں گرامیڑ آبادی ہے اکیاسی دشملہ تین نو فیز دی وہیں شہری آبادی کے بات کریں تو وہیں اٹھارہ دشملہ چھ ایک فیز دی او بی سی اٹھارہ فیز دی ایس سی اٹھارہ فیز دی ایس ٹی نو فیز دی مسلم ہیں پانچ فیز دی وہیں سامان نورگ کی بات کریں تو وہیں چوبیس فیز دی بھارتی جانتہ پارڈی دیش ہتنے کام کرے بھرکاس کا کام کرے یہ سوچ کے تو نہیں ہے کہ ماما ہے نہیں ماما سوچ کے نہیں دیش کا سویمان بچایا ہے نرند موڈی یہ چناؤ بیدیشا کا اور کہیں کا کیول موڈی کے لیے یہ لوگ بوچ کریں باہول ایک نمبر بڑیا ہے بھارتی جانتہ پارڈی کا ہے بیدیشا جلات پورا بھارتی جانتہ پارڈی کا ہے سروس لے گا بھارتی جانتہ پارڈی جیتی ہے پرتیاشی کوئی بھی ہو پرتیاشی کوئی بھی ہو یہاں بیدیشا کا بہت آوران ایسا لہرہا سویوراستی انچوہان یہ کہیں ایک آدھ لاک بورٹ سای نہیں ہار جائے جلتا بیدیشا کے چناؤی تحاس کی بات کریں تو بیدیشا سیٹ پر انیس سو سرسٹ میں ہوئے پہلے لوگ سبھا چناؤں میں جنسنگ کے پنڈیت شف شرما چیتی پھر انیس سو ستھتر میں مشہور پترکار رامنات کوئنکا نے جنسنگ کے ٹکٹ پر چناؤں لڑا اور جیت گئے انیس سو اسی میں یہ سید جنسنگ کے ہاتھ سے فسل کر کانگریس کے پالے میں چلی کی انیس ساسی اور انیس سو چوراسی میں کانگریس کے یہی پرتاب بھانو شرما جیتے انیس سو اکیانوے میں پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجبہی نے چناؤں لڑا اور جیت حاصل کی جس کے بعد انیس سو چھانوے سے دو ہزار چار تک شیوراچ سنگھ جیتتے رہے دو ہزار نو اور دو ہزار چودہ میں پورو ودیش منتری سشنا سوراک سانسد بنی پھر دو ہزار انیس میں شیوراچ کے قریبی رمکان بھارگاہ چیپ گئے بہرحال نتیجے جو بھی سامنے آئے لیکن یقیناً یہ جناف شیوراچ کے راجنیتک بھوش کی نئی دشا ضرور دے کرے گا سہیوگی قبلیش ویاس کے ساتھ ویپن شریباستر ویدیشا نیوز 24